جوتپور میں کل 20 سال ماہ سلمان خان پر فیصلہ آیا تو مایا نگری ممبئی میں جیسے سرنا ٹچھا گیا بولیوڈ کے دبنگ کو پانچ سال کی سزا سنائے جانے کے بعد سلمان کے فینس اور تمام بولیوڈ دگج سکتے میں ہیں سزا کے اعلان کے بعد سے سلمان خان کے گھر گیلیکسی اپارٹمنٹ پر سیلیبیٹیز کا آنا جاری ہے سلمان کے چاہنے والے ان کے پریوار سے ملنے پہنچ رہے ہیں سلمان کو سزا سے سکتے میں ہے بولیوڈ بھائی جان کے جیل جانے سے فینس ہوئے دکھی سلمان کے گھر لگا ان کے چاہنے والوں کا تانتہ سلمان خان کی سزا کی خبر جیسے ہی ممبئی میں ان کے گھر پہنچی گیلیکسی اپارٹمنٹ میں بولیوڈ سمیت کئی ہستیوں کے آنے کا تانتہ لگ گیا سلمان کے گھر پر ان کے پتا سلیم خان اور ماں موجود تھی سزا مقرر ہونے کے بعد سب سے پہلے گیلیکسی اپارٹمنٹ پہنچنے والوں میں نام تھا ملائکہ آرودہ اور ان کی بہن امرتہ آرودہ دونوں بہنوں نے گیلیکسی اپارٹمنٹ میں سلمان کے پریوار سے ملاقات کی سلمان کے ماتا پتا سے ملنے ایکٹریس سنیہا اولال اور ڈیزی شاہ بھی گیلیکسی اپارٹمنٹ پہنچی سنیہا اولال کو سلمان خان نے فلم لکی کے ذریعے والی ووڈ میں انٹری دلائی تھی تو وہیں ایسسٹنٹ کوریوگرافر سے ایکٹریس بنی ڈیزی شاہ نے بھی اپنے کریئر کی شروعات سلمان خان کے ساتھ فلم جائے ہو سکی تھی ڈیزی شاہ کے ساتھ کرکیٹر محمد عزر الدین کی پتنی اور فلم ایکٹریس سنگیتہ بجلانی بھی سلمان کے پریوار سے ملاقات کر باہر نکلی شترک نسنہ بھی سلمان کے گھر پہنچے تھے شترک نسنہ اور ان کی پتنی پونم سنہ رات قریب ساڑھے نو بجے گیلیکسی اپارٹمنٹ پہنچے تھے شترک نسنہ نے قریب ایک گھنٹے تک سلمان کے ماتا پتا سے ملاقات کی اور انہیں ہممت بدھائی دوسری طرف صبح سے ہی سلمان خان کے گھر کے باہر ان کے فینس کا جمعوڑہ لگا تھا سلمان کافی لمبے وقت سے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے آ رہے ہیں وہ اپنی کمائی کا نبی فیزدی حصہ سوشل سرویس اور چیریٹی میں لگاتے ہیں اور یہی وجہ تھے کہ سلمان پر کانونی کاروائے کے بعد بھی لوگ سلمان کی جلد رہائی اور ممبئی لوٹنے کی کامنا کر رہے تھے لیکن کورٹ کے آدیش کے بعد کروڑوں دلوں کو جھٹکا لگا ہے اب سب کو امید ہے کہ آج سلمان کو بیل مل جائے گی سمیت کے ساتھ سندیب چودری انڈیا ٹی وی ممبئی سب کو امید ہے